اسلام علیکم کیسٹوئی فن میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں سبسکرائب کیجئے کیسٹوئی فن کو لائک کیجئے میری ویڈیو کو دیکھتے رہیے روزانہ میرے ساتھ مزیدار مزیدار سٹوریز تو شروع کرتے ہیں آج کے سٹوری ایک جنگل میں ایک ہاتھی چوہا بندر اور بالو گہرے دوستے وہاں ایک شیر حکومت کرتا تھا جو کہ بلکل بھی جنگل کے جانور کا حیال نہیں رکھتا تھا اس کی وزیر تھی لومڑی جو کہ ہر وقت اس کی خوشیہ مت کرتی رہتی جنگل میں تیز بارش کی پیشگوئی کی گئی لیکن شیر تو کسی بھی طرح کوئی کام کوئی انتظام یا جانور کے حیال کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا بندر بھالو چوہے نے مل کر سوچا ہاتھی کے ساتھ جا کر ہم شیر کو اس بارے میں بتائیں گے کہ جنگل میں بہت زیادہ بارش ہونے والی ہے اس کے لیے ہمیں پہلے سے کچھ نہ کچھ انتظام کرنا ہوگا ورنہ اچھا نہیں ہوگا بار آئے گی پانی اکٹھا ہوگا اور جنگل کے جانوروں کو بہت زیادہ مشکلات ہوں گی اور جنگل کے جانوروں کے لیے یہ سب بڑا مشکل ہوگا کیونکہ ان کے گھر توٹ جائیں گے تیز ہواوں سے اور بارش کے پانی سے وہ بچ کر کہاں جائیں گے درتے درتے ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ شیر ہان کے گھر چلیں اور اسے جا کر اپنی بارے میں بتائیں لومڑی ان کو رستے میں ملی تو اس نے کہا کہ شیر ہان تم لوگوں سے بہتر جانتا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا فرض سمجھا اور شیر ہان کے پاس چلے گئے اس کو جیسے بتایا اس نے تو اس بات پر غصہ کر لیا اس نے کہا تم لوگ کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے میں بہتر جانتا ہوں کہ کس طرح کے حالات میں مجھے کیا کرنا ہے شیر کے گسے کو دیکھ کر تینوں بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئے کہ شیر کو تو جنگل کی کوئی بھی چیز کا حیال نہیں کسی جانور کا بھی حیال نہیں ہے اب تینوں میوس ہو کر گھر کی طرف چل دئیے اور ایسا ہی ہوا بہت زیادہ بارش اور تیز ہوایں چلنے لگی بندر نے تو اس سے پہلے ہی اپنا گھر درخت کے بہت اوپر بھی بنایا تھا لیکن ہوا اتنی تیز تھی کہ درخت کی انچائی پہ بنا ہوا گھر بھی ٹوٹ گیا بندر بہت پریشان ہوا اور ہاتھی کے گھر کی طرف چلنے لگا وہاں جا کر دیکھا چوہا اور بالو پہلے ہی ہاتھی کے گھر میں مجود تھے چوہے کا گھر بھی پانی سے بڑھ چکا تھا اور بالو کا بھی گھر پانی آ چکا تھا اس وجہ سے بندر کے گھر میں بھی پانی آ چکا تھا ہاتھی نے کہا کوئی بات نہیں ہم تینوں مل کر کوئی نہ کوئی حال نکال لیں گے تم لوگ ادھر ٹھہرو کیونکہ پانی اب ہاتھی کے گھر میں بھی بھر رہا تھا تو انہوں نے کیا کیا ہاتھی نے درخت توڑے اور ان تینوں نے مل کر درختوں کی مدد سے سطح کو کافی انچا کر لیا اور زمین پر بھی لکڑیاں بچھا کر پانی کا راستہ روک دیا جس سے ان کے گھار میں پانی بھی بھرنا بند ہو گیا اور پانی کا راستہ بھی تبدیل ہو گیا لومڑی کے گھر میں بھی پانی بھر گیا شیر کے گھار میں بھی پانی بھر گیا اب کیا تھا لومڑی کو اپنی جان بچانے کے لیے شیر کے گھار کی طرف چلی دیکھا تو وہ بھی پانی میں ڈوبا پڑا تھا اب کدھر جائے اس نے سوچا ہاتھی کے گھر چلتی ہوں وہ کافی انچائی پر ہے جب ہاتھی کے گھر پہنچی تو دیکھا کہ اس نے تو اتنا اچھا انتظام کر رکھا تھا لومڑی نے کہا کیا تم لوگ مجھے بھی اپنے ساتھ اس گھر میں پناہ دو گے کیونکہ میں ڈوب رہی ہوں پانی میں چوہے نے کہا ہم نہ کہتے تھے کہ تم اس طرح مسیبت میں پڑ جاؤ گی لیکن تم لوگوں نے ہماری بات کو بلکل اہمیت نہیں دی اب دیکھو ہمارے در پر مدد کے لیے آئی ہو اور پھر بھی اس کو پناہ دے دی جیسے ہی شیر کو بھی اپنا اپنی جان بچانی مشکل ہوگی وہ بھی گار سے نکلا نکل کر ہاتھی کے گھر کی طرف دور لگائی اور دیکھا تو وہاں سب مجود تھے شیر نے کہا میں اپنے کیے پر پشتاتا ہوں مجھے بلکل پہلے کوئی انتظام کرنا چاہیے تھا لیکن اس وقت مجھے پناہ کی ضرورت ہے کہ تم لوگ مجھے پناہ دو گے اور راک تیز بارش ہوئی انہوں نے شیر کو بھی پناہ دی اور اپنی پناہ کا بھی انتظام کیا صبح جب ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ جنگل میں کافی پیر ٹور چکے تھے اور پانی بھی کافی زیادہ بڑا ہوا تھا شیر کو افسوس ہوا کہ اس نے پہلے سے پلاننگ کیوں نہ کی اس نے سوچا آئندہ سے وہ اچھا بادشاہ بنے گا ہترے کو محسوس کرنے ہترے کے آنے سے پہلے محسوس ہوتے ہی اس کے لئے انتظام کرے گا تو دیکھا بچو آپ نے جو پہلے سے پلاننگ نہیں کرتا آپ نے مشکل حالات کے لئے وہ بعد میں بہت مشکل میں پڑ جاتا ہے سبسکرائب کیجئے کٹ سٹوئی ون کو لائک کیجئے میری ویڈیو کو دیکھنے ہی میری سکتے